بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام کرولش عثمان کی قسط نمبر پچاس کے ریویو کے ساتھ بزم حسان میں خوش آمدید قسط کی شروعات میں چند منگول پیتروس اور اس کے ساتھی کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر انہیں اپنی خفیہ جگہ پر لا رہے ہیں جہاں ایک منگول دیوانہ ڈھول کی تھاپ پر اچھل رہا ہے پھر اچانک ہی توگائے مٹی کے ڈھیر سے نمودار ہوتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اس نے اپنے بابا کی روح سے بات کی ہے جنہوں نے اسے جلد از جلد عثمان کو مارنے کا حکم دیا ہے کیونکہ عثمان گرک بورو ہے یہ بھیڑیے کی وہ قسم ہے جو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے اور نیلے آسمان کی طرح سب پر چھا جاتا ہے کیونکہ یہ بھیڑیا کسی بھی گروہ میں شامل نہیں ہوتا عثمان ایسا ہی ہے اب وہ صرف مجھے مارنے کے لیے میرے گروہ پر حملہ کرنے والا ہے لیکن اس سے پہلے مجھے کچھ کرنا ہوگا پیتروز کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک پیشکش ہے تم انہگول کے گورنر نکولا کے ساتھ اتحاد کر لو تاکہ تم دونوں ہی مزید مضبوط ہو جاؤ تو گائے اس کی بات پر غور کرنے لگتا ہے ادھر سرداری خیمے میں عثمان کے سامنے دیگر سرداران موجود ہیں بوران اسے بتاتا ہے کہ ساؤچی اور لینا کاراچاہ سار کلے جا رہے ہیں جبکہ دیگر قبائل کے سرداران کو بحفاظت ان کے قبیلے تک لے جایا جا رہا ہے پھر عثمان کہتا ہے کہ تو گائے نے جو کرنا تھا وہ کر لیا اب نکولا کی واپسی پر وہ دونوں اتحاد کریں گے ہم بھی متحد ہیں لیکن سب سے اہم مسئلہ قبیلے کے غدار کا ہے اسے فلفور برنخاب کرنا ہوگا اور اس کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہوگی دوسری طرف جیرکتائی اور آئگل دیگر سپاہیوں کے ہمراہ منگولوں کی ایک ٹولی پر حملہ کر دیتے ہیں تمام منگولوں کو مارنے کے بعد صرف ایک منگول فوجی زندہ رہتا ہے لیکن وہ جارکتائی کا پرانا دوست اور بھائی ہے اور اس نے جیرکتائی کی جان بھی بچائی تھی لہٰذا جیرکتائی آئگل کو اس بات پر راضی کر لیتا ہے کہ ہمیں اسے زندہ رکھنا چاہئے تاکہ یہ ہمیں توگائے کے خفیہ اڈے تک لے جا سکے ادھر بوران عثمان کو اطلاع دیتا ہے کہ جیرکتائی اور آئگل ایک منگول کو گرفتار کر کے لائے ہیں عثمان قید خانے میں جاتا ہے اور اس سپاہی کی اچھی توازے کرنے کے بعد اس سے توگائے کا ٹھکانہ پوچھتا ہے مگر وہ کچھ نہیں بتاتا عثمان وہاں سے نکلنے سے پہلے کہتا ہے کہ اگر یہ مرا یا یہ بھاگ گیا تو پھر تم سب نیرہ غصہ دیکھ لوگے باہر نکل کر عثمان ملہن سے نرازی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ کچھ بھی میری لایلمی میں نہ کیجئے گا مگر آپ توگائے کو تلاش کرنے کے لئے نکل گئیں تو وہ کہتی ہے کہ پرانی باتوں پر مٹی ڈالیں یہ بتائیں اگر اس منگول نے اپنا موں نہ کھولا تو ہم کیا کریں گے تو عثمان کہتا ہے کہ میں بچوں کو بل میں سے نکالنے کے لئے پانی ڈال دوں گا وہ خود ہی بہار آ جائیں گے دوسری جانب توگائے نکالا سے ملنے اناغول کے لئے پہنچ چکا ہے جہاں نکالا اسے خوش آمدید کہتا ہے مگر توگائے تنقید کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ کیا تم میری عزت اس لیے کر رہے ہو کیونکہ تم مجھ سے ڈرتے ہو یا پھر عثمان کا ڈر تمہیں میری عزت کرنے پر مجبور کر رہا ہے نکالا کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں عثمان تمہاری لاش پر کھڑے ہو کر رکس نہ کرے پھر نکالا کہتا ہے کہ میرے لاکھوں سپاہی میرے ایک اشارے پر تمہاری کمان میں آ جائیں گے لیکن توگائے اس سے اس کا تخت مانگتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے نکالا زور زور سے کہتا ہے تم واپس آوگے تم ضرور واپس آوگے ادھر جیرکوتائی کھوئے کے پاس کھڑا اس خیمے کی جانب دیکھ رہا ہے جس میں جیرکوتائی کا منگول دوست قید ہے ایگل وہاں آ کر اس سے پوچھتی ہے جب سے ہم اس منگول کو پکڑ کر لائے ہیں تب سے تم کچھ پریشان ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں جنگلوں میں گیدڑوں کے درمیان پڑا بڑا ہوں جنگل مجھے بلا رہے ہیں میں ان کی آوازیں سن سکتا ہوں ایگل کہتی ہے تو کیا تم جاؤگے وہ کہتا ہے اگر لوگ یہ کہیں کہ میں نے سب کو بے وقوف بنایا تب بھی تم یہ یاد رکھنا میں تمہیں کبھی بے وقوف نہیں بنا سکتا کیونکہ جب رات کی چاندنی میری تلوار پر پڑتی ہے تو وہ بالکل تمہاری آکھوں کی طرح چمکتی ہے مگر جنگل مجھے یاد کر رہے ہیں ایگل غصے میں اس کے موں پر پانی سے بھرا ہوا پیالا مار دیتی ہے اور کہتی ہے تو پھر جاؤ اور وہ خود وہاں سے چلی جاتی ہے اسی رات جرکتائی عثمان کے سپاہی گینچہ پر حملہ کر کے اپنے منگول بھائی کو وہاں سے فرار کروا دیتا ہے اگلی صبح سب سرداری خیمے میں جمع ہو جاتے ہیں اور عثمان شدید غصے میں ہے دوندار کہتا ہے اس طرح ہمیں قبیلے کے غددار کا تو علم ہو گیا یقیناً وہی تمام باتیں ہمارے دشمنوں تک پہنچاتا ہوگا بام سے گینچہ سے پوچھتے ہیں بیٹا کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ جرکتائی ہی تھا تو وہ کہتا ہے جی بلکل عثمان غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بس اب اسے تلاش کیا جائے گا اور اسے وہی سزا دی جائے گی جو ایک غددار کو دی جاتی ہے ادھر جرکتائی کو تگائے کے سامنے لائے جاتا ہے تگائے اسے سوم کر کہتا ہے کہ تم سے غدداری کی بوا رہی ہے جرکتائی اسے عثمان کی آبادکاری کا منصوبہ بتاتا ہے مگر پھر بھی تگائے حکم دیتا ہے کہ اسے لکڑی سے بان دو اور اگر اس کی بات جھوٹ ہو تو اس کی زبان کاٹ کر اس کی جان لے لو اور روح ایرلک خان کے حوالے کر دو بہرحال تگائے کا سب سے قریبی سپاہی اس جگہ اپنی چھوٹی سی فوج کے ساتھ پہنچ جاتا ہے جہاں پر عمر صاحب کے قبیلے کے لیے خیمیں لگائے جا رہے ہیں منگول ان لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں پر سامنے سے عثمان کے فوجی بھی دفاع کرنے لگتے ہیں عثمان بھی خیمے سے باہر آ جاتا ہے اور تگائے کے خاص آدمی کا قصہ ختم کر دیتا ہے ادھر آئگل جیرکتائی کو چھوڑا لیتی ہے عثمان جیرکتائی سے کہتا ہے کہ تم نے کمال کر دیا فلیش بیک میں دکھائے جاتا ہے کہ جیرکتائی عثمان سے کہہ رہا ہے اس کا مجھ پر کرز ہے اس نے میری جان بچائی تھی کاش وہ ایسا نہ کرتا اور میں مر جاتا اس طرح کسی کے احسان تلے زندہ رہنا بہت مشکل ہے عثمان کہتا ہے تو ٹھیک ہے تم اس کا کرز اتار دو اور اسے یہاں سے فرار کر دو اس کے بعد کا سارا منصوبہ آشکار ہو جاتا ہے فتح کے بعد عثمان یہ خبر عمر صاحب اور ملہن کو بتاتا ہے ملہن کہتی ہے کہ اگر آپ ہمیں اطلاع دیتے تو ہمارے فوجی بھی آپ کی مدد کر دے عثمان کہتا ہے کہ اس زمین کے دو قانون ہیں ذرا سی بھی کوتا ہی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیتی ہے اور دوسرا یہ کہ کائی کے دشمن کبھی بستر مرک پر نہیں مریں گے یہ بات دوست اور دشمنوں کو سمجھ لینی چاہیے خیمے سے باہر آ کر وہ بوران سے کہتا ہے کہ مجھے ملہن خاتون کے ہر خدم سے آگاہ رکھو خیمے میں عمر صاحب ملہن سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے معاملات میں شامل نہیں کرنا چاہتا لیکن ہمیں توگائے کا سراغ لگانا ہوگا توگائے عثمان سے اتنی بڑی شکست کھانے کے بعد دوبارہ نکولا کے پاس آگیا ہے نکولا اس سے کہتا ہے کہ تم پہلے یہاں آئے تھے میں نے تمہیں پیشکش کی دوستی کا ہاتھ بڑھایا پر تم نے ٹھکرا دیا اب تم خود یہاں آئے ہو تو بتاؤ کہ میرے لیے کیا پیشکش ہے توگائے ایک نقشہ اس کی میز پر پھیکتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں سوغد دوں گا ادھر بوران عثمان کو ایک رکھا لاکر دیتا ہے جس کے بعد عثمان تمام سرداروں کو بتاتا ہے توگائے اور نکولا کے درمیان اتحاد ہو رہا ہے ہمیں جلد از جلد کچھ منصوبہ بندی کرنا ہوگی دوسری جانب عمر صاحب کا جاسوس انہیں بتاتا ہے کہ توگائے نکولا کے ساتھ معاملات تیہ کر رہا ہے عمر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا ایلچی انہگول روانہ کرنا چاہیے اور توگائے کا مطالبہ کرنا چاہیے جس کے بدلے ہم نکولا کو اس کی امارت میں رہنے دیں گے ملہن عمر صاحب کی ایلچی بن کر وہاں جانا چاہتی ہے جس کی اجازت اسے عمر صاحب دے دیتی ہے اگلی صبح عثمان اپنے سپائیوں کے ہمراہ یار حسار کے تیکفور آرز کا راستہ روک کر اس سے اغوا کر لیتا ہے جبکہ ادھر ملہن انہگول پہنچ کر نکولا سے توگائے کا مطالبہ کرتی ہے اسی دوران توگائے وہاں آ جاتا ہے ملہن اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر توگائے اسے روک دیتا ہے اور اس کا گلہ دبانے لگتا ہے اسی اسنا میں ایک سپاہی نکولا سے آ کر کہتا ہے کہ عثمان نے یار حسار کے تیکفور کو گریفتار کر لیا ہے نکولا توگائے کو کہتا ہے کہ اسے زندہ چھوڑ دو یہ ہمیں عثمان تک پہنچائے گی ادھر عثمان آرز کو گریفتار کر کے قبیلے پہنچتا ہے جہاں اس کا شاندار استقبال ہوتا ہے عثمان اپنے خیمے میں دسترخوان لگواتا ہے اور آرز کو دسترخوان پر بیٹھ کر پوچھتا ہے کیا تمہیں مجھ سے حفاظت کی ضرورت ہے تم کیوں نکولا کی پناہ میں ہو کیا وہ تمہاری حفاظت کر سکا نہیں لہٰذا تم اس کمزور اور بزدل کا ساتھ چھوڑ کر مجھ سے مہائدہ کرو تاکہ ہم مل کر لوگوں کو روزگار دیں اور تجارت کو فروغ دیں اسی دوران بوران عثمان سے کہتا ہے سردار ذرا خیمے سے باہر تشریف لائیں عثمان باہر آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ توگائے موجود ہے پھر توگائے عمر صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے ان کی بیٹی میرے پاس ہے اگر تم اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو صورت کے غروب ہونے سے پہلے آرز کو لے کر یارِ حسار پہنچ جاؤ عثمان غصے سے اسے دیکھ رہا ہے اسی کے ساتھ قسط نمبر پچاس اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے موسیقی